گجرات، مہاراشتر، گجرات، چھتیسگر اور مدع پردیش یہاں چونسٹھ سیٹوں پر جہاں سیدھی لڑائی ہوئی ہے کانگریس پارٹی سے چونسٹھ سیٹوں پر چونسٹھ میں سے دو سیٹیں کانگریس کو آئی ہیں باسٹھ سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کو گئی ہے یہ ابھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس کا اکیلے جہاں چناؤ لڑی ہے وہاں اس کا سٹرائک ریٹ ہے چھبیس پر اور جہاں یہ انہیں دلوں کے ساتھ چناؤ لڑی ہے وہاں اس کا سٹرائک ریٹ ہے چفٹی پر یعنی کانگریس پارٹی آج پر جیوی پارٹی ہو گئی اپنے پر کھڑی نہیں ہے اپنے ووٹ پر کھڑی نہیں ہے یہ دوسروں کے ووٹ پر انگریزی میں اس کو کہتے پہرہ سائی اور آپ کے ہاں پر جیوی پارٹی یعنی لطا کی طرح کسی پیڑ کے ساتھ چپک کر کے کھڑے ہونے کی بات کرتی ہے اور یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ پارٹی دوسروں کے سہارے کھڑے ہو کر کے ان پارٹیوں کو کمزور کر دیتی ہے اور خود کھڑے ہونے کا پیاس کرتی ہے یہ کانگریس پارٹی کا چارج چریتر ہے یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے اس لئے متروں اگر میں چناؤ کے درشتی سے باتشیت کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج یہ پارٹیاں بے سانسیوں پر کھڑی پارٹی ہیں کانگریس پارٹی ریجنل پارٹی کے آدھار پر کھڑی پارٹی ہیں پیراسائیس پارٹی ہیں برجیوی پارٹی ہیں یہ اپنی طاقت پر کھڑی نہیں ہوتی اور یہ جب انڈی الائنس ہے یہ سارا جوڑ لیں تو میں دو وارہ بولتا ہوں کہ ان کی سنکھیا ہمارے دو سو چالیس سے بھی کم پڑتی ہے یہ بھی ہم کو اس لئے یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ اس بات کو پرتلکشت کرتا ہے کہ بھارت کی جنتہ نے دو ہزار چوبیس میں لگا افتار تیسری وار موڈی جی کے نتیت میں اگر ہم کو سمرتن دیا ہے تو وہ ہم کو ایک وشیش کارے کے لئے دیا ہے کہ وقصد بھارت انہیں دو ہزار چالیس میں بنا کر کے ہم نے دکھانا ہے اور اسی لئے ہم اپنی جمعہ واریوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہم اتھیان نہ رہے کہ بھارت یہ جنتہ پارٹی بھوشی کی پارٹی ہے یہ بھوشی ہمارے ہاتھوں میں ہیں اس کو سنبھال کر کے چلنا یہ ہماری جمعہ واری ہے اور اس لئے ہم اپنے جمعہ واری کے بارے میں سجگ رہیں یہ ہماری آوشکتہ ہوتی ہے میں یہاں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان چناؤ کے نتیجوں نے یہ بتا دیا کہ جو بھی راجلتک دل ہے اگر وہ کہیں سکشم ہے نورتیس میں تو مدھی بھارت میں شونی ہے اگر کوئی سکشم ہے اتھر بھارت میں تو وہ دکشن بھارت میں دکھنے کو نہیں ملتی ہے اگر وہ سکشم ہے پشم بھارت میں تو پورو میں اس کا نام لیوا بھی نہیں ہے اور اگر کوئی سکشم ہے مدھی میں تو اس کا اتھر پورو پشم دکشن کہیں بھی نام لیوا نہیں ہے یہ اکیلی بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو پین انڈیا پارٹی ہے اکیل بھارتی پارٹی ہے ہر جگہ ہے پورو میں پشم میں اتھر میں دکشن میں پورو اتھر میں اگر کوئی پارٹی ہے تو اکیلی بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ ہم کو سمجھیں